اور بھی بتائیں اور صورت بھی بتائیں یہ پوچھ رہیے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں کہ جس میں تمام حروف تحجی استعمال ہوئے ہوں وہ آیات بتائیں اس کا صفحہ نمبر بتائیں اس کی آیت نمبر بتائیں اس کی منظر بتائیں اس کے رکوع بتائیں اس کی پوری تفصیل بیان کریں آپ دو آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں پہلی آیت بتائیں دوسری آیت بتائیں پوری تفصیل بیان کریں پہرہ نمبر چار پہرہ نمبر چار میں ایک سو بتیس آیات چودہ رکوع اٹھارہ سفے اور دو سورتے ہیں اس پارے کے دونوں سورتے مدنی ہیں سورة آل عمران مدنیہ سورة آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو آیات بیس رکوع تین ہزار چار سو اسی کلمات چودہ ہزار پانچ سو بیس حروف ہے پارے کا رکوع نمبر سات سورت کا رکوع نمبر پندرہ اس رکوع میں سات آیتے ہیں آیت نمبر ایک سو چوون بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يغشا طائفة منكم اردو سورت الفاتح آیت نمبر ایک تیس محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فغلا من اللہ اور صاحب کی طرح سوال ہے یعنی پورے قرآن پاک میں ان کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ پورے قرآن پاک میں صرف دو آیتیں ہیں جس میں شروع سے علف سے لے کر جات تک کے تمام حروف استعمال ہوئے ہیں انہوں نے بیان کر دیا جی آپ کیا سوال فرمارے ہیں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں عام طور پر تمام آیتوں کے بلکل شروع میں آتے ہیں صرف ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آیت کے درمیان میں آئے ہیں سور احزاب آیت نمبر چپن ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی پورے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے ستائیس انبیاء کرامہ علیہ السلام کا تذکر ہے اور چوبیس انبیاء علیہ السلام کے نام ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے چتیس صورتوں میں ایک سو چتیس مرتبہ آٹائیس پاروں میں ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے سرسٹھ مرتبہ حضرت لود تارہی السلام اٹھائیس مرتبہ جزاک اللہ دارک اللہ جی اور ساب سوال کریں جی پران پاک میں وہ کتنے آجات ہیں جس میں سب سے زیادہ قاف استعمال ہوئے چھے آیت ہیں جی پران پاک میں چھوٹی قاف کتی زفہ استعمال ہوئے نو ہزار پانسو اور موٹی قاف چھے آدھار آٹسو تیرہ پران پاک میں یہ جنت کا ذکر کتنی لفع ہے جنت کا ذکر چھے آسٹھ اور جہنم کا ستتر چاند کا چاند قوت چھپن مرتبہ ماشاءاللہ اسف صاحب تو ماشاءاللہ کمانڈنگ پوزیشن میں اب جی وہ تھوڑی نیند آرہی ہے اس کو جگہ نہ چاہ رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کے اس لیول پر پہنچنے میں کتنا سا لگا جی میں آپ کو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیتا ہوں میں اس کو کینڈنگ میں رہتا ہوں ہمی جواب دیتا ہوں اچھا جی پوچھیں جی ان کے سامنے بھی صورت نمبر کو واضح کریں آیت نمبر کو واضح فرمائیں کوئی صاحب صورت نمبر کھولے میرے یہ پوچھنا تا ہے کہ صورت جن کونسے صفحے پہ ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکو ہیں اس کے طلاوت بھی کرنی ہے بیچ والے رکو بیچے سے بڑھو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں جی پوری تفصیل منزل بتاؤ اس منزل میں کتنی آہم سورتیں ہیں مکی مدنی پوری بازے کرو پیارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منزل نمبر سات منزل نمبر سات میں صفحہ چار پارے سولہ سو چار آیات ایک سو پانچ رکو تریہا چھہاسی صفحے اور پہنسر صورتیں ہیں منزل میں پچاس صورت مکی اور پندہ صورت مدنی ہیں پارہ نمبر انتیس پارہ نمبر انتیس میں چار سو اکتیس آیات بائیس رکو بیس صفحے اور گیارہ صورتیں ہیں اس پارے میں دس صورت مکی اور ایک صورت مدنی ہیں سورت الجین مکی سورت الجین مکہ سلام گرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں اٹھائیس آیات دو رکو آر سو ستر آر سو بچاسی کلمات آر سو ستر حروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں نو آیت ہے آیت نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لِا عَلَمَ اَن قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاقَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْسَقَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَغَا مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُغْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا اُلْئِنْ عَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعْلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا سورت نمبر ساتھ اور آیت نمبر پچیس اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم منزل نمبر دو منزل نمبر دو میں پانچ پارے چھ سو بچانویں آیا چھ آسی رکو اکانویں صفحے اور پانچ سورتیں ہیں منزل میں تین سورت مکی اور دو سورت مدنی ہیں پارہ نمبر آٹ پارہ نمبر آٹ میں ایک سو بھی آلیس آیا سترہ رکو اٹھارہ صفحے اور دو سورتیں ہیں پارے میں دونوں سورت مکی ہے سورت الاعروف مکی سورت الاعروف مقام گرمہ میں نازل ہوئی اس صورت میں دو سو چھے آیات چوبیس رکو تین سو پچیس کلمات چودہ ہزار دس عروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں پندرہ دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فیہا دحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون یا بنی آدم قد انسل علیکم لباسی واری سو انہوں نے جو سوال کیا میں آپ کو ابھی ایک جو دعویٰ میں نے شروع میں ظاہر کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان بچوں نے یاد دیہانی میں اتنا کمال اختیار کیا ہے کہ ان بچوں نے کمپیٹر کو بھی شکست دی ہے یہ جو میں جملہ اور دعویٰ کر رہا ہوں میں ابھی اس کی دریل پیش کرتا ہوں میں یہ مائک اسدللہ کو دیتا ہوں جو ان پورے بچوں کا ماسٹر ہے یہ زبدہ ہے ہمارے مدرسے کا اسے مکھن کہا جاتا ہے عربی کے اندر اور یہ دو طلبہ ہیں جو ان کے ہائی مہارت اختیار کر رہے ہیں آپ ذرا اسی صورت کو دیکھئے اس بچے کو میں اب بہت تیزی کے ساتھ پیچھے سے لاؤں گا اور میں تیزی کے ساتھ آیتوں کو پیچھے کی طرف پڑھواؤں گا اور یہ کس تیزی کے ساتھ آیات کو پڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ان بچوں نے واقعہ تن کمپیٹر کو شکست دیئے آپ کی آنکھیں اس آیت کو پورے تلاش نہیں کریں گی یہ بچہ اس آیت کو پہلے پکڑے گا ذرا مائک لے آسداللہ اور دیکھئے اسی صورت میں انہوں نے پچیس نمبر آیت تلاوت کی ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آؤں گا اور آپ دیکھتے چلی جائیے جی آیت نمبر چوبیس تلاوت کیجئے آیت نمبر تیس سنائیے آیت نمبر بائیس سنائیے آیت نمبر ایک سنائیے آیت نمبر انیس اکتارا آنیس اکتارا سترہ سولہ جوتہ بارہ بارہ دس نو آج شی بانت چار تین دو ایک آیت آیت آ جی بھیجوا سکتے ہیں ہاں جی وہاں سے سوال ہو سکتا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز نے مائک ہے کسی بچی کے دریئے سے بھی سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں جی یہ سوال میرے پاس آئے ہم حفاظ سے متشابیہات یاد نہیں ہوتے غلطیاں آتی ہیں ان بچوں نے کتنی محنت کیوں ان کو اتنا یاد کیسے ہو گیا میں بھی جیتا ہوں جواب جی اور صاحب سوال فرمائیں جی حافظ صد اللہ سے ہی سوال ہے صفحہ نمبر چار سو کی پہلی آیت جی ذالک تقدیر العزیز العلی صحیحہ جی جی صحیحہ آخری حرف آخری آیت فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَونَ ایک منٹ ذرا کھولنے دیجئے بات ہے حضرات ابھی تک چار سو صفحے کو کھول نہیں سکتے